بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس گھر میں شہب بارات کو یہ دو نفل عادہ کر لیے جائیں صرف دو نفل پر لیے جائیں اللہ پاک وہاں فرشتوں کو رزق دے کر بھیج دیتا ہے کیونکہ یہ رات جو ہوتی ہے اس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے جو لوگ بہت ہی زیادہ بیرزگار ہیں جن کے گھروں میں رزق کی بہت کمی ہیں جن کے کاروبار میں دولت کی بہت کمی ہیں میری ان تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ شہب بارات کو یہ دو نفل آپ نے اپنے گھر میں ادا کر لینے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی اہم رات ہے جس میں ہر قوم ہر ملک ہر آدمی اور ہر سلطنت کی تقدیری لکھ دی جاتی ہیں اس پندرہ شعبان سے لے کر آنے والے سال پندرہ شعبان تک جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی تین سو دروازے کھول دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل شعبان کی پندرہوی رات کو تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کونسی رات ہے جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے کافر اور مشرق کے سوا سب کو بخش دیتا ہے مگر یہ کہ وہ جادوگر ہو شراب کا آدھی ہو یا سود کا آدھی ہو یا زنا کا آدھی ہو ان مجرموں کو اپنے اپنے گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے نہیں بخشتا باقی سب کو بخش دیتا ہے پھر رات کا جب چوتھائی حصہ ہوا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور ارز گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیلئے بھلائی ہو چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو پانچوے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں خدا کے گھر سے رونے والوں کو مبارک ہو جنت کے چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات تمام مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہو اور ساتوے دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بکشیش چاہنے والا کہ اسے بکش دیا جائے آٹھوے دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی کچھ مانگنے والا پھر اسے مو مانگی مراد دے جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے شروع ہونے سے لے کر صبح ہونے تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں پھر جبرائیل نے فرمایا اے احمد والے اس رات میں اللہ تعالیٰ کبیلہ بنوکلپ کی بکریوں کے بال کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں اس رات میں جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں ان آٹھو دروازوں میں ہر فرشتہ آواز دے رہا ہوتا ہے تو میری آپ سب بھائیوں دوستوں بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ دو نفل آپ نے اس رات کو کبھی نہیں چھوڑنے صرف دو نفل اگر آپ ادا کر لیں اور آپ کو زندگی کا وہ سب کچھ مل جائے جس کے بارے میں آپ اپنے دل میں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں رسک کے بارے میں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ فرشتے بوریوں کی بوریاں بھر کر آپ کے گھر میں رسک لے کر آ جائیں گے دو نفل کس طرح سے ادا کرنے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جب آپ نے شب بارات کو دو نوافل کی نیت کرنی ہے تو سب سے پہلے پہلی رکعت میں تین بار سورہ کوسر پڑھیں دوسری رکعت میں تین بار سورہ ناس پڑھ کر جب سلام فیر لیں تو اللہ پاک سے اپنے رسک کے لئے دعا مانگ لیں سب سے پہلے اپنی گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میں نے جو یہ نفل ادا کیے ان کو قبول فرما اور میرے رسک میں کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما دے دوستو اس رات کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد اکرامی ہیں جب شابان کا مہینہ آ جائے تو اپنے نفس کو رمضان المبارک کے لئے پاک کر لو اپنے نفس کو صاف کر لو اس کا ترزیہ کر لو آج ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم بن چکا ہے ہر کوئی چاہتا ہے میں اس سے اوپر ہو جاؤں میرا گھر اس سے بڑا بن جائے میری گاڑی اس سے بڑی ہو میرا بینک بیلنس اس سے زیادہ ہو ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی کہ آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے حالانکہ معبود تو وہ اللہ ہے جس کے عبادت کی جائے جس کا ذکر کیا جائے جس کو یاد کیا جائے لیکن آج ہم نے گاڑی گھر دولت کو اپنا رب بنا لیا ہے ان کو بت بنا کر بیٹھ گئے ہیں ہر وقت اسی کا سوچتے رہتے ہیں دنیا فنا ہونے والی ہے ادھر کچھ نہیں رہے گا سب چلا جائے گا ایک انسان جو دولت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جب وہ اس دنیا میں آرزی طور پر آیا ہے اسے مڑ جانا ہے تو پھر یہ دولت یہ گاڑی یہ گھر اتنی اتنی بڑی جائداد اتنا پیسہ اس کی کچھ بھی اہمیت باقی نہیں رہتی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کے نماز پڑھیں اللہ حافظ